سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی کون فیصلہ کرے گا ایک مفرور ایک جھوٹا آدمی ایک کرپٹ آدمی ایک بلینز بلینز اس کے باہر پراپٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کے اور اس کے بیٹوں کی کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کی طرح سے پیسہ آیا وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے سپریم کورٹ نے کنوکٹڈ کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا یا عاصف زرداری فیصلہ کرے گا جس کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں اس وقت جب بھی اور انفورچنی ان کو بچایا گیا ہے جو بھی وجہ ہے ان کو بچایا گیا نہیں تو یہ کوئی بھی محضب معاشرے میں ابھی تک جیل میں ہوتے اب یہ دو آدمی مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ قوم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اتنے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر کدھر رہ گئی ہماری اس ملک کی اخلاقیات ہم کیا ہم بنانا رپبلک اور ہمارے میں کیا فرق ہے جب ہمارے میں اچھے اور پرے کی تمیزی خط ہم نے ان کو اکسیپٹر بنا دیا یہاں سے جا رہے ہیں وزیر کیابنٹ میٹنگ کر رہے ہیں ایک مفرور کے ساتھ تو چوری میں بری چیز کیا ہے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو جیل کھول دیں یہ غریب لوگوں کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے کیوں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ چھوٹے چور رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پہ آج سے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ قومیں تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں جو بڑے چور کو پکڑتے نہیں ہیں اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں